ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کشمیر میں لوگ سبا کی سیٹوں کے الیکشن ریزلٹس بھی آ گئے جس میں مختلف امیدواروں نے کامیابی حاصل کی یوں آج کا کشمیر بھارت کی ڈیموکرسی کے دھارے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جس طرح بھارت دنیا بھر میں اپنی صاف شفاف شموری عمل کو منبارہ آئے اسی طرح بھارت کا جمہو کشمیر بھی دنیا بھر میں جمہوریت کا مارڈل بنا ہوا ہے لیفٹنٹ گورنر جمہو کشمیر منوت سنہا نے نگین لیک کنوزیشن آرگنائزیشن کے زیرے تمام ہونے والے ورلڈ انوارمنٹے کا افتتا کیا ایک دھرتی ایک مستقبل کے انوان سے ہونے والے اس پروگرام میں لیفٹنٹ گورنر نے علاقے میں ہونے والی کوششوں میں سرکاری تعاون کی یقیندانی کرائی موسیقی 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 ایریاز میں جو ہے ہاروست کیا جا رہا ہے یا کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارا ایک ایریا ہے یہاں پہ یہ گھوسو ایریا تو ایک اچھا گروپ ہے اور فیملی گروپ ہے ہم اس کو فیملی گروپ بھی بولیں گے کیونکہ ہمارے ساری ماں بہنیں آئیسے اورچرز میں آتی ہے اور صبح شام اس دھوپ میں محنت کرتی ہے تو ہاروست کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو ابھی ہمارے کشمیر میں یہ جو پیک سیزن رہتا ہے ہمارا جو ماہی جون کا جو ایریا سیزن رہتا ہے تو تو اس کے لحاظ سے بھی یہ بلکل پیک کا سیزن رہتا ہے سال ہم فروٹ کی بات کریں فروٹ اچھا تھا مضب ایک تو اس میں سائز بھی اچھا تھا کیونکہ بارش یہ ہوئی تھی بیچ میں لیکن جو ایرائٹک ویڈر کنیشن جو کنٹینیو بارش پڑی جس کی وجہ سے اس کو نقص ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا فروٹ ہوتا ہے جو مارکٹ میں ایرائیویڈی میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے بلڈ پرشیر کے لیے بھی شگر کے لیے بھی مطلب استعمال کر سکتے آرام سے اگر دیکھیں گے آپ کا یہاں فروٹ جو ہے کہاں کہاں بھی جاتا ہے یہ اصل میں ہم اس کو پرمپورا فروٹ منڈی میں بھیجتے ہیں وہاں سے یہ دیفرل ڈسٹرکس کو ارتناک جاتا ہے کلگام جاتا ہے یا نورت کو بھی جاتا ہے لیکن ہم نے لاسٹ ہیر یہ جو مو کو بھی گیا تھا کیونکہ ریفرنجڈیٹر وینز میں ہوتی کلچر ڈیبارٹمنٹ نے ٹرانس پر کیا تھا بری جو ہمارے یہاں پہ ہے نیر باؤٹ مور دن ایٹی ہیکٹیر ایریہ جو ہے وہ ہمارا سٹرابری کے انڈر ہے ڈیپارٹمنٹ ہارٹی کلچر is taking good care of it وہ ہمیں ہمارے پاس schemes وغیرہ ہمارے پاس گروہر کے لیے awareness وغیرہ سارا کچھ پروائیڈ کرتا ہے ایون پرانٹ میٹیریل بھی ہمارے پاس سکی میں ہے جہاں پہ ہم ڈیپارٹمنٹ ہارٹی کلچر گروہر کو پلانٹ میٹیریل بھی پرویس کرتا ہے جہاں تک تعلق ہے سٹرابری کی پروپرٹیز جیسے آپ سب لوگ جانتے کہ سٹرابریز ہم بڑے شوک سے کھا تھے کیونکہ پہلا کروپ ہوتا ہے تو یہ کروپ میں کے سیکنڈ ویک آف میں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اینڈ نیر باوٹ سیکنڈ ویک آف جون یا تھرڈ ویک آف جون تک چلا جاتا ہے سٹرابری میں جو پروپرٹیز ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کی موسٹلی ویٹیمن سی اس میں پایا جاتا ہے آئرن پایا جاتا ہے موسٹلی جو لوگ پریفر کرتے ہیں آج کل کے جو ماحول ہے آج کل کی جو سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی میں جو موسٹلی آج کل ہیلتھ کونشیس لوگ بہت جاتا ہے تو فاس فوڈ وغیرہ جب کھاتے ہیں تو انٹی آگزینٹس کی ضرورت بھی پڑتی ہے وغیرہ تو سٹرابریز بیسٹ بیریز کا سوال ہے بیناتی بیسٹ سورس آف انٹی آگزینٹس ویٹیمن سی دیکھیں جہاں تک سٹرابری کا سوال ہے سٹرابری کو جو فلاورنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ سپرون ٹو فراسٹ جب اس کی فلاورنگ ہوتی ہے اگر اس ٹائم پہ فراسٹ ٹمپریچر کم ہو جائے تو اس سے سٹرابری کو اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے یہ سٹرابری ڈلکیٹو فراسٹ تو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹیئر بھی اور اس سال بھی اپریل کے مہینے میں جب کراپ فلاورنگ پہ تھا اس میں کانٹینوس بارشیں اور ٹیمپریچر ڈروپ ہونی کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان لاسٹ یر بھی ہمیں اٹھانا پڑا تو اس سال بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ تھوڑا سا نقصان اس میں ہوگا کیونکہ اپریل کے مہینے میں اچھی خاصی یہاں پہ خاص کر کشمیر والی میں اچھی خاصی بارشیں ہوئی اس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ تھوڑا سا جو کراپ ہے اس میں تھوڑا سا اثر بڑھے گا انڈونیشن مارشل آٹس کی ٹریننگ کا کیمپ سری نگر نے لگایا گیا جس کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کو سیلف ڈیفنس کی مہارت سے آراستہ کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم گیم کو اچھا طبی بنا سکتے ہیں جب گیم کے ریفریز اور کوچز بیٹر ہوں گے آج ہم یہاں پہ particular ایک مقصد سے جمع ہوئے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے پورے 36 کے 36 راج سے ہمارے پاس قریب 180 پلس ریفریز آئے ہیں جو آج یہاں پہ ریفری اور جوری کا کورس کریں گے یہ تین دن کا کورس رہے گا اور ہمارے دائیں جانے مگر اب دیکھو گے تو انٹرنیشنل سے ہمارے کچھ اگزائمنرز آئے ہیں جو میرے ساتھ مل کے اس کورس کو منٹین کریں گے مقصد یہ ہے کہ ہم گیم کو اچھا طبی بنا سکتے ہیں جب گیم کے ریفریز اور کوچز بیٹر ہوں گے تو ہم ہر سال یہ کرتے ہیں اور ہر دو تین سال میں انٹرنیشنل کورس کرتے ہیں تو یہ ہم نے انٹرنیشنل باہر سے منگائے ہیں اور ہم ہر سٹیٹ میں الگ سے بھی کوچز کرتے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ اس سال ہمارا موٹو ہے نیشنل گیمز ہے ہم اس میں جا رہے تاکہ اس میں ہماری کالٹی اچھی بنے ہمارے ریفریز اچھے ہو تو میچز اچھے نکلیں اس کے بعد ہمارے پاس انڈور ایشن گیمز ہے ورلڈ چیمپینشپ ہے تو دو تین بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہے جن کے بارے میں ہمیں بہت کین لی شارپ لی کیونکہ پہلے کیا تھا پہلے ہماری رینک بہت کم آتی تھی اب رینک اچھی بڑھ گئی ہے وی آر ان ٹاپ فائف ورلڈ کے ٹاپ فائف رینک میں ہیں تو ٹاپ فائف رینک سے اوپر رینک جانا وہ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ گیم کی بلکل باری کیوں میں جائیں گے تو گیم کی باری کیا میٹر کرتی ہے تو گیم کی باری کیا جتنا آپ ویل ایڈکیٹڈ ہو ویل ٹرینڈ ہو تو باری کیوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا حسین بولٹ کوئی مہتاج نہیں ہے انٹرڈکشن کے ان کی جو ریسنٹ ڈیولمنٹ ہوئی تھی 0.032 سیکنڈز کی وہ ڈیولمنٹ ہوئی تھی انہوں نے اپنے جوتے کے تصمے بدلے تے ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے ائر فرکشن میں ویریشن کرتا ہے تو میں اس کو لو ائر فرکشن تصمہ لگاؤں گا تاکہ میری ویریشن اس سے بدل جائے اور مطلب موڈیفیکیشن ہو جائے اور میں اپنے ٹائم کو اور کم کر سکو اور وہ حقیقت میں انہوں نے کر کے بھی دکھایا تو ایک چھوٹی سی مثال بھی بہت میٹر کرتی ہے موسیقی اมา conjnadنوننا ام شروع possa جمع اور امی پرسیلات 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 بردنی پرسیلات پرسیلات بپرسیلات اور کار لیا �есی側 ail cứور meetings آپ کو انگves پچاسی لگا سை Toronto جدلی دوست کچوں Philz کے لئے لگتابنے امپنے لئے لگنگ سوچова سوچوڑ سوچنے prices ان شاءاللہ موسیقی 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 میں بہت اچھا پارٹ لیا ہے کیونکہ آرمی ہی یہاں پہ یوت کو بوسٹ کرتی ہے اور آرمی نے ہی یہاں پہ جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے کمان پوسٹ کا جو یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں یہاں سے پہلے اگر ہم چار سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پہ ایک کھنڈر ٹائپ ہوتا تھا یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن چار سال میں یہاں پہ آرمی نے اتنا ڈیولوپ کیا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ جب بہار کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے اوڑی کو دیکھنے آتے ہیں ہمارے کمان پوسٹ کو دیکھنے آتے ہیں ہمارے بورڈر ایریا کو دیکھنے آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور خاص کر میں یہاں پہ بات کروں گی اگر یہاں پہ انیمپلائیمنٹ کی بات کروں تو یہاں پہ ایک اور سٹیپ آرمی نے یہ اٹھایا ہے کہ فوکس کیا گیا ہے یہاں پہ کہ جو انیمپلائیمنٹ ہے یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہاں کی آرمی ہمارے ساتھ ایک فیملی کی طرح جڑی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ رکیسٹ بھی کروں گی کہ جتنے بھی بہار کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آئیں یہاں پہ اور یہاں کے وادیوں کو دیکھیں یہاں کے جو بوڈر ایڈیا ہے اس کو دیکھیں کیونکہ یہاں پہ ایک اپنا پنسا فیل ہوتا ہے اور خاص کر میں اگر آرمی کی یہاں پہ بات کروں وہ ہمیچہ ایک فیملی کی طرح ہمیں لے کر چلتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے یہاں کے لئے دیکھئے جو اگر ہم کمان پوسٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ آنے والے وقت کا میں یہ آپ کو ایک بھوشوانی دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کمان پوسٹ ایک بہت بڑا ٹوریس مقام بنے گا جنہوں نے یہ پرمیشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت آسان کیا ہے اور میں آپ کی مادیم سے تمام لوگوں سے یہ ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اوڈی آئیں دیکھیں کمان پوسٹ کو دیکھیں اور بالکل ایک ایزی وی میں آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے جسلا ایک دیسے ہم سر کبھی کیرن وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پچیس بار پرمیشن لینی پڑتی ہیں پچیس جگہ پہ آپ کو پرمیشن دکھانی پڑتی ہیں لیکن اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے سو فار ایس کمپیر ٹو کیرن ہمارے اوڈی میں صرف آپ کو ایک پرمیشن بنانی ہے اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو پرمیشن جو ہے کہ وہ دکھانی ہے اس کے بعد یہاں پہ ریسنٹلی جو ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا جو فلیگ ہے وہ بھی ہوسٹ کیا گیا اور بہت بڑا فلیگ ہے یہاں پہ ہومسٹے کا انتظام بھی ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے پھر سے ایک بار آپ نے پوری اوڈی والوں کی طرف سے ایڈمسٹریشن کا انڈین آرمی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے کتنا ویلی فل پروائیڈ کیا اور آپ کے مادیم سے میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کمان پوسٹ کی طرف آئیں اوڈی کی طرف رجوع کریں یہ ایک بہت اچھا ٹیورس مقام ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ بلکل یہاں سے جو ہے کہ پاکستان کو بڑی نزدیکی سے دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے کے یہاں پر جو ہے کہ ماحول انڈین آرمی کی طرف سے ہے وہ اس کی کوئی بھی اس کے لئے شبد ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور یہاں کے لوگلز کیا گنا بات کریں ان کے دل آپ کے لئے میزوانی کے لئے تیار ہیں پلیز ایک بار اوڑی آئیں بہت بہت شکریہ آج کا ہفتہ بار جمعہ کشمیر نیوز بلٹن این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن